تو پھر سیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت اسرار پہ بہت پرزور فرمائش پہ لاسٹ ٹیم جیسے ہم نے وعدہ کیا اس پروگرام کا اکبر خوجہ کے ساتھ ہمارا ایک اور پروگرام ہوگا اور ہم وہ لے کر آگئے آپ کے سامنے اکبر خوجہ دوبارہ آپ کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی وہ کہانی جو کافی لوگوں کو انسپائر کر چکی ہے اور آنے والے لوگوں کے لئے انسپائر کریں گی اور کرتی رہے گی السلام علیکم اکبر خوجہ صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جس طرح میں نے سامنے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے جو بلکہ بہت ہی ایک نئی چیز ہوئی ہے آپ کے جتنے بھی اپیسوڈز رہیں آغا خانیت سے اسلام تک کے سفر میں ایک ایک اپیسوڈ ہوا آپ کو لوگ دوبارہ سننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تیسری بار بھی سننا چاہیں اسی پروگرام میں آپ کے لاسٹ ٹائم جو آپ نے اپنے زندگی کے حالات بتائے کافی لوگوں کے اچھے فیڈ بیک بہت انسپائرنگ ورڈز آپ کے لئے تعریفیں میرے چینلز پر بہت زیادہ آئی اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گی لوگوں نے فرمائش کی کہ یہ واقعہ بہت بہترین تھا اور بھی کچھ آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں اس سفر کے دوران ہوا وہ بھی آپ سے جانیں گے ساتھ ساتھ لاسٹ ٹائم کچھ سوالات رہ گئے تھے میرے ساتھ کومنٹس میں بھی بہت سارے سوال تھے اور لوگ آپ کو ڈائریکٹ سوال کرنا چاہ رہے تھے تو کومنٹس میں ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ابھی کسی بھی حوالے سے اس پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے اکبر پوجہ سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھئے آج آپ کے لئے ہی شو رکھا گیا اور آپ کو ہی انٹریکٹ کرنا ہے اکبر پوجہ کے ساتھ باقی ٹیم میمبرز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ جوائن کریں گے پہلے اکبر پوجہ سے ان کے کہانی وہ میرا سوال آخر میں رہ گیا تھا کیا کیا واقعات کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنے پڑیں اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سوال میرا عدیورہ رہے چلیں علینا بہت بہت شکریہ ہم دوبارہ دیکھیں سوشلی تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری پوری فیملی ایسی سٹانڈنگ تھی ہماری ایسی پوزیشن تھی کہ بہت زیادہ بیک لاش فیس نہیں کرنا پڑا مجھے پرسنلی لیکن ظاہرے لوگوں کو بہت زیادہ بیک لاش فیس کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو خاص طرح پہ وہ لوگ جو اکیلے جو ہیں وہ اسلام سے اسلام کی طرف آئیں لیکن برحال within the family اس طرح کی کافی چیزیں تھیں جو فیس کرنا پڑی ہیں جو اس طرح کے سوشل بوئی کورٹس مجھے فیس کرنے پڑے میں سمجھتا ہوں وہ وہ منمم ہیں جو کسی بھی اسمائلی سے اسمائلزم سے اسلام پر آنے والے مسلمان کو فیس کرنے پڑیں گے فر ایکزامپل جیسے ہمارے جو خاندان کے بڑے تھے جیسے خالہ ہیں and so forth تو ان کا سب سے پہلا ریاکشن یہ تھا کہ بھئی تم تو کافر ہو گئے ہو تو یہ والا جو ریاکشن تھا اشارہ میں last time بھی شیئر کیا تھا یہ میرے میرے پاس تو صرف بولنے کی عدت تک تھا اور ظاہرہ اس پر انسان کا بہت کچھ بولنے کو دل چاہتا ہے کہ بھئی مطلب اپنی حرکتیں دیں کیا آپ اور یہ بات مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح کے کافی ریاکشن ہم کر سکتے ہیں اور ظاہرہ میرا بھی کافی دل چاہتا تھا کہ اس طرح کر یاٹ کروں میں لیکن ہمیں جو ہے وہ ظاہرہ سب سے پہلے تو یہ کہ دعوت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمیز کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے عزت کے کوئی بڑا اگر سامنے بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی تیش دکھانے سے کوئی اس کو اسلام کی دعوت نہیں ملنے والی اور ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ غصے میں یا بڑے سمجھیں کہ مردب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہیں وہ جب انہوں نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا تھا اپنی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اپنے جو قریش جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں مطلب میں پارافریز کر رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا لشکر ہے یا تو کیا تم میری بات پر یقین کر لوگے تو سب نے کہا کہ ہاں آپ کی صداخت اور امانت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے دوزخ کی آگ سے جو ہے جس کا این دن جو ہے کفار اور مشرق اور بطپرس بنیں گے زیادہ میں پارافریز کر رہا ہوں exact الفاظ you can look it up لیکن اس سے ہمیں میسیج کیا ملتا ہے میسیج یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بات بلکل کلیر کی بات بلکل یہ کی کہ he didn't mince any words کہ اصل میں جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک اصل میں یا ایسا ایسا کچھ نہیں کہا جو ایک بہت ایک عام اپروچ بن چکی ہے من منانے کی اور لوگوں کے پیر پڑھنے کی کہ please اس طرح نہ کریں بہت ہی straight forward تھے بہت ہی flat طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے اور یہ بات ہے لیکن تمیز کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے کہیں سے بھی even ہمیں ایسا کئی واقعات ملتے ہیں for example جو قرآن کی سورہ ہے عبد صلی اللہ اللہ حضرت جو صاحبی نابینا تھے میں نام حضرت عبداللہ مرال تو ان کے تو وہ جب آئے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کرام کرنی کوشش کی اور اس وقت رسول اللہ یہ والی آیت کیوں نازل ہوئی مرحب کانٹیکس سب کا معلوم ہے لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام کر رہے تھے وہ خوریش کے جو چیفز تھے جو خوریش کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے روایات جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ یز پرولی آٹا میل اور ڈینر اور ویری ہائی لیول میٹنگ جب یہ صاحبی آروں میں بات کرنے کوشش کی تو اس سب سے کیا ہمیں ملتا ہے کہ تمیز کا اور جو ہے وہ سیویلٹی کا دعوان انہوں نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا لیکن بات انہوں نے ہمیشہ بلکل سٹریٹ کی اور یہ بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل اور ہمیں اگزیکلی یہی اپروچ کرنی چاہیے تو میرے جب اس طرح کے انٹریکشنز ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ اور فیملی کے بڑوں کے ساتھ جب انہیں پتا لگ گیا کہ میں اسلام خبول کر چکھا ہوں شروع میں تو صرف یہ ہوا تھا کہ بڑا بہت لمبا پروسس ہوتا ہم طور پر جو بھی کوئی اسلام خبول کرتا ہے یوزلی میں نے دیکھا کہ کبھی بھی اس طرح کا ون سٹپ ڈیسیشن نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے سوچا کہ کل سے یہ نہیں ہوتا کہ کل سے میں چاہے نہیں پیوں گا کل سے میں سگریٹ نہ پیوں گا کل سے میں مسلمان ہو جاؤں گا ایسا ہوتے ہوں گے ایکسپشن ایکسپشن کوئی ڈینایل نہیں ہے لیکن عام طور پر ایک بہت لمبی جرنی ہوتی ہے جس سے ہر کوئی گزارتا ہے اور جتنی لمبی جرنی ہوتی ہے اتنی اچھی ریسرچ اور انویسٹیگیشن ہوتی اور اتنی آپ کے پاس ثوس ثبوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان ایک دین چھوڑ کے یا ایک way of life چھوڑ کے دوسرے way of life میں آتا ہے اور میرا یہ سلسلہ تقریباً تین چار سال چلا تھا میں دھونتا رہا تھا کہ اسمال ازم میں کیا چیزیں ہیں اسلام کے بلکہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو بھی پڑھا میں نے تو یہ سلسلہ تقریباً تین سے چار سال چلا تھا میرا اور اس تین سے چار سال اب چونکہ یہ میرا بڑا ہی gradual process تھا اس وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے فیملی میں سب کو یہ پتا تھا کہ اکبر جاؤ لیکن برحال میں کبھی جاتا نہیں تھا بلکہ جو لوگ آتے تھے وہ بھی رکھی جاتے تھے لیکن جب میں ساتھ اس طرح کی بات کرتا تھا میں نے ہمیشہ بات ثبوت اور دلیل کے ساتھ کی جس طرح کرنی چاہئے جس طرح رسول اللہ علیہ وآلہ بھی کرتے تھے جس طرح قرآن میں کئی واقعات ہیں انبیاء کے انبیاء نے ثبوت اور دلیل کے ساتھ بات کی اور اگر کسی نے بات کی سامنے سے تو اس کے سامنے بھی ایسی بات کہی کہ اس کا سامنے سے کوئی جواب نہ ہمیشہ لیکن تمیز کے ساتھ کبھی بھی بدتمیز ہی نہیں کی تو بدتمیز ہی نہیں کر لیکن جو ہے جو میرے بڑے تھے خاندان میں کمی بیک ٹو پوئنٹ ان کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا کہ کہ آپ دیکھیں دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں دیکھیں 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 دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ چیزیں بڑی بیچ مگر سوال نہ کرو تو سوال بھول جاتی ہوں شاید اچھا ہے اکٹیو ڈسکیشن رہتی کیونکہ وہ بھول جاؤں گی پھر نیکس ٹاپک پہ آ جاؤں گی میں یہ پوچھنا چاہی تھی جب کسی کا ریورٹ ہونے کا پروسیس ہوتا ہے ہم سب جانتے کہ آگا پڑھایا جاتا ہے نہ قرآن کے قریب لائے جاتا ہے نہ ان کو تعلیمات دی جاتی ہیں اب آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ریفرنس دی ہے تو جو تین سے چار سال آپ کا جو پیرئیٹ تھا اس میں آپ نے پہلے ریسرچ کی ہوگی اور پھر ان لوگوں کو ڈیکلیئر کیا اور بتایا اور پھر سب چیزیں کوٹ کی یا پھر شروع سے ہی جب آپ آغا خانی تھے تب سے ہی آپ قرآن اور سب پڑھتے تھے تھوڑا تھوڑا تو آپ کو اندازہ تھا کہ کیا بات کیا کرنی ہے اور ایک اور جو میں نے observe کیا ہے کہ جب کوئی آغا خان سے حاضر امام سے اپنا دل پچھاٹ کر لیتا تو وہ کسی بھی خدا پہ یقین نہیں کرتا کیا یہ پیرئیڈ بھی آپ کی لائف میں آیا دو میرے سوال دوسرے سوال کا جواب دوں گا اس لئے کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ میرا اور جہان کبھی بھی نہیں اس وجہ سے میرا یہ بیلیف ہے کہ ایتھیز جو ہوتا ہیں وہ دنیا کی sorry to say this لیکن illogical ترین جو ہے نا بیلیف سسٹم وہ ایتھیزم ہے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ایتھیزم یہ کہتا ہے کہ everything happened by itself ٹھیک ہے happened over a period of 3000 years اتنے مل sorry not 3000 over a period of millions and billions of years اچھا ٹھیک ہوا لیکن خود ہی ہو گیا ہوا تو خود ہی نا خود ہی ہوتا گیا لیکن خود ہی ہونے کا جواب ہی دیتے کہ نہیں یہ بہت لمبے پیرد میں لمبے پیرد تھوڑی ہے خود ہی ہو جانا کوئی چار کروڑ بلین سال کے لئے چھوڑ دوں تو اور پکے جو ہے کوئی کچھ بھی ریسپی کوئی بھی بن جائے تو میں کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جائے تو ایئیزم پر تو میرا کبھی بھی دھیان اور میرا رجان کبھی بھی نہیں ہو ایئیزم مجھے کئی ملے بھی اور یہ سب خود ہی ہو گیا یہ اچھا کیسے ہو گیا بس ہو گیا بس ہو گیا تو ہو گیا کوئی جواب نہیں اس کا وہ ہمیں ابھی نہیں پتا تو کبھی نہیں پتا چلے گا اور مطلب اگر ان کو کچھ ٹائم دیا جائے تو ان کو پتا لگ جائے کہ سب خود ہی کیسے ہو گیا تو یہ تو بہت بیکار belief سسٹم ہے لیکن آپ دوسری سوال یہ تھا جو کہ پہلا سوال تھا وہ تھا کہ قرآن تو لوگ پڑھتے پر پہ ہم یقین نہیں رکھتے تو یہ کیسی منافقت ہے میں نے کہ بلکل یہ منافقت ہے اور کوئی بھی اگر آپ ریجیس ایڈوکیشن سینٹر جو ہے یا نائٹ سکول یا جو بھی جو بھی کہتے ہیں آج کل اس کو اس کا کرکلم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو سورہ مل جائیں گی جو اسماعیلی پڑھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور ترجمہ کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے نہیں کہ word by word ترجمہ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ بڑی ہی selected سورہ کرتے ہیں کیا اس میں کیا differentiation ہے جو سورہ اسماعیلی پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کو کبھی بھی جماعت ان کو ہمیشہ پڑھائی جائے گی مثلا جز امہ کی سورتیں پڑھائی جائیں گی جو کہ احکام کی آیات نہ ہو جس میں کوئی بھی ایسا حکم نہ آیا ہو شرعی حکم نہ ہو جس سے یہ ہو کہ پردے کی آیت ہو یا سود کی آیت ہو کوئی بھی اس طرح کی احکام اور آیت نہیں ہوگی بڑا ایک مشہور مفسرون نے کٹیگرائزیشن کی ہے قرآن کی آیات کی چار قسم کی کہ یہاں تو عبادات ہوں گی احکام برحال دیپ ڈسکرشن ہے لیکن برحال اس میں جو وحدانیت کی یا اللہ تعالیٰ کی اگزیسٹنس کی اور جو واقعات والی سورہ وہ بس پڑھاتے ہیں سورہ شمس کریکلم میں سورہ سب سے بڑی سورہ شمس ہے اس کے علاوہ سورہ آسر سورہ کوسر سورہ اخلاص بس یہ چیزیں پڑھتے ہیں وہ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں سناتے بھی ہیں سورہ نور بہت امپورٹن ٹیم کے لئے ہاں لیکن برحال وہ بھی نہیں اچھا ایک چپٹر ہوتا تھا نائٹ سکول خوران میں امامت کا تصور اس میں اس طرح کی آیات اٹھائی جاتی تھی جس میں فور اگزامل کہیں بھی نور کا لفظ آ گیا تو بس وہ خوران میں دیکھا نور لکھا ہے تو بس ختم نور مطلب حاضر امام تو برحال اس وجہ سے ان کا تھوڑا بہت تعلق تو ہوتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں جنید بھائی کہ اسماعیلیز جائیں وہ پیکن چوز کرتے ہیں according to whatever exactly تو بات ہوئی نا کہ آرگیومنٹ وہ اٹھاتے ہیں آیتیں یا سورہ یا وہ چیزیں اٹھاتے ہیں دین کی which fit their آرگیومنٹ اگر کوئی چیز میری آرگیومنٹ میں fit نہیں ہو رہی تو اس کو سائیڈ میں اٹھا کر رکھتی ہے اور جو کہ کرتے ہیں باقی قرآن کے ساتھ تو اسی لئے جب جب ان کو قرآن کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو اچھا بچارے بڑے ہی ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں کہ قرآن کو اب ہم مانے بھی یا نہ مانے تو ہم تو اپنی جماعت خانے میں بھی پڑھتے ہیں اپنی نائٹ سکولوں میں بھی پڑھتے ہیں آری سیز میں پڑھتے ہیں تو نہ کیسے مانے تو بڑا لیکن جو ایک جو سکول آف تھارٹ ان کے بڑے لوگ میں پہا جاتا ہے دیکھیں جو نئی جنریشن ہے اسمائلیوں کی وہ جو نیو سکول جن کو میں کہتا ہوں اسمائلیزوں بلکل ڈیفرنٹ کرکلم بھی بڑا ڈیفرنٹ بڑا ایک عجیب واقعہ چل رہا ہے اکبر خوجہ آپ کو بتا ہوگا خالی لندانی نے ایک نئی بات کی کتاب والی فارم کو ٹوٹلی ڈینائی کیا جا رہا ہے اور جو دل میں تھا وہی قرآن ہونا چاہیے آج کر لیے بہت ان کا چل رہا تھا تو یہ جو نئی جنریشن ہے یہ نئی نئی اقائد لے کے آ رہی یا پتہ نہیں یہ حاضر امام کی ایمہ پہ ہو رہا ہے یا خالی لندانی کے اپنے دماغ پہ فطور ہے یہ ساری چیزیں بھی ایک میں بات یہاں پہ کر دوں کومنٹس میں جو حضرات ہیں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر خوزہ آپ کے کومنٹس پڑھ رہے ہیں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آپ سے جی بلال بھائی اسلام علیکم بلال بھائی بلال بھائی میں آپ کی آواز آ رہیے فرمائیے ان کا شد ڈسکنیکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں اتھر خوزہ what's your thought on Dr. Khalil Andani's new video about توہید where Khalil rejected attributes of God and told that imam can interpret Quran like Prophet Muhammad سوال جواب دینا چاہے آپ دیجئے بلکہ سمپل جواب بہت سمپل اگر imam interpret کر سکتا قرآن کو just like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو کہا سور بقرہ کی interpretation دکھا دے خلیل مجھے ختم there's nothing کوئی جواب نہیں اس کا کر سکتا ہے تو کرے نا imam کر سکتا ہے تو کرے اور برحال لیکن اس سے پہلے جواب بات کہہ رہی تھی کہ قرآن لکھانا جانے والا جب تک جو بھی ہمارے گیسٹ ہیں بلال بھائی آگئے دیکھ لیتے ہیں لیں تب تک میں جواب دے دوں ایک context میں ایک baseline سیٹ کر دوں میں کہ دیکھیں بہت سارے arguments جو smiley کرتے ہیں ان کے جو missionary کرتے ہیں ان کی basis جو ہے وہ اگر ہمیں basis نہیں پتا ہوں گی اپنے ہونے چاہیے جو ہمیشہ emphasize دین کے sources جو ہیں وہ ہیں چار قرآن سنہ اجمع اور قیاس یہ چار دین کے sources ہیں اگر یہ کوئی کہتا ہے جو بھی Harvard کا PhD وغیرہ ہے دیکھیں اگر قاتبین وحی کو reject کرتا ہے وہ وحی لکھنا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو ختم ایک آدمی سنت کے خلاف بات کر رہا ہے اس کا خیال ہے ریجیکٹیڈ ہے یعنی ہم ہی کہتے ہیں بلکل اس کو ہم نے جڑ صحیح اکھار دیا اس کا جو argument ہے وہیں پر ختم ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو رسول رسول اللہ کو کم پتا تھا اور اللہ حضرت علی غلط کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہاں سے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کون ان کو سنتے ہیں لوگ ان کی عقل پہ بھی جو ہے وہ ایکول ماتم ہے کیونکہ وہ حضرت علی کو اس کا مطلب ہے کہ دنائے کر رہا ہے کیونکہ تو قاتب ان وحی میں سے تھے برحال تو دیکھتے ہیں کہ اسلام علی بھائی میرا آپ سے یہ سوال تھا آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے آپ کے دوران سفر اسماعیل اسلام آپ کے پیرنس کا کیا رییکشن تھا اور آپ کے دوستوں کا کیا رییکشن تھا اور اس کے بعد جو آپ کو جو میں یہاں شاید کلت استعمال کرو وہ حمد اور courage کیسے آیا اور کہاں سے آیا کہ آپ نے ان کو فیس کیا ان کو سمجھایا یا what did you go through میرے لئے بڑا سب سے کی چیز یہ تھی میری conversion process میں میرا conversion process جو بڑی gradual اور slow تھا تو اس لئے بڑا well known بات تھی کہ اکبر جماعت فانی نہیں جاتا تو لیکن جب یہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جو کہ غلط کرتے ہیں کہ وہ لوگ اسماعیل دل سے چھوڑ چکے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں پریشر ہے پریشر اور جماعت فانی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر تین چار سال گزر جاتے ہیں اور ان کا اسلام بس سمجھیں کہ ابل رہا ہوتا ہے بہار آنے کے لئے اچانک اسلام ڈیکلیئر کرتے ہیں تو بڑا شوق ہوتا ہے سب کے لئے تو یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں لوگ جیسے اسماعیل ان کے دل سے نکلے اگر جماعت خانے جانا چھوڑ دیں تو یہ بڑی پبلک بات ہو جاتی ہے کہ فلاں جماعت جاتا ہی نہیں ہے تو پھر ایک ان میں بڑی عام سی ٹرم موجود کہ یہ تو نون ہو گیا ہے تو اگر یہ سٹکر کسی کو لگ جائے کہ یہ تو نون ہو گیا ہے اور بغیر کسی کنفرنٹیشن کے لگ جائے تو یہ تو بڑا اچھا ہو جاتا میرے ساتھ بھی یہ ہی ہوا coming back to your question کہ میں بہت ہفتے تک جیسے میں کہ تین چار سال کا process ایسا تھا کہ مجھے تو پتا تھا کہ اسماعیل عظم جو جب میں آخان کو دیکھ لیا تھا کہ آخان کو دیکھنا کئی مشنریز اور ہمارے ریلیز ایڈوکیشن سینٹر کے تیچر سے بات کرنا دو سہباب سے بات کرنا کہیں سے کوئی جواب نہ ملا تو یہ تمہیں پتا تھا کہ یہ غلط تھیولوجی ہے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے صحیح کیا ہے اس کی ریسرچ جاری تھی تو اس دوران کئی سال کا ایسا عرصہ تھا دو تین سال تین سال کا تر اٹھلیس تھا کہ میں جماعت خانے نہیں جاتا تھا تو مجھے کوئی اتنی مشکل نہیں ہو اس لئے کہ چاہے میرے پیرنٹس ہوں چاہے میرے دوست ہوں ان کو پتا تھا کہ جماعت خانے نہیں جاتا لیکن جب میں پلکل پڑھنا اور روزے رکھنا اور اس اب شروع کیا سب کو پتا تھا کہ نہیں جاتا بلکہ مسجد جاتا ہے اور اس کے دوست بھی جو ہیں اس طرح کے ہیں جو کہ داڑی ڈوپی والے ٹائپ دوست ہیں اس کے تو پتا لگ جاتا ہے کہ اچھا بھئی یہ تو ایسا ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی کیونکہ بڑھا گراجول تقاریب ہوتی تھی جس میں ریگلر انوائٹڈ ہوتا تھا شادیاں وغیرہ انکلوڈ تو اس میں جو ہے میرے بہت قریبی دوست کی شادی تھی اس نے شادی میں انوائٹ تک نہیں کیا کیونکہ دیکھیں جب اس محلی شادی مسلمان آتا ہے تو بڑا عجیب سا برا سا لگ جس نے اس محلی چھوڑ دیا تو سب کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ تھے لیکن اللہ نے بہت اچھے دوست دیئے اس کے بدلے میں بہت اچھے پیار کرنے والے دوست دیئے اور جیسے ابھی یہ بھی ہماری ایک فیملی ہے جو کہ یہ کام کر رہی آج تو اللہ کا کرتے ہیں نا وہ نہ کیا کریں تو اچھا اکبر نے اس میں یہ میرا بھی سفر رہا ہے ماشاء اللہ اور میں اپنی تو بات نہیں کروں گا بس آپ کو تھوڑا میرا تجربہ بتاؤں گا کہ جب میں ہو چکا تھا تو پریشر وائف سے آرہ تھا کہ بھئی جماعت آنے میں لوگ باتیں کر رکھتے ہیں اندر کہا میرے سکولر سے میری دو چار بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ شوشلی جائیں اندر نہیں جائیں باہر رہیں اور دوستوں سے بات کر کہ واپس آجائیں تو وہ مجھے continue کرنا پڑا تو آپ کو میں یہ سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے زہن میں نہیں پڑتا لیکن زیادہ تر میرا جو گو ریفرنس تا وہ بیرلی میری کی ویب سائٹ تھی موس 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 دعویٰ تو ظاہر ایسی کوئی میرے پاس سورس نہیں تھا جو ان کی بک تھی انہیس ساننگ سمائلزم وہ بھی بعد میں ہاتھ لگی تھی میرے لیکن بس اس کے علاوہ کوئی ریفرنس کی تھا لیکن ظاہر ہے تفاثیر وغیرہ قرآن کی میں خود لے کر بزار سے میں پڑھتا تھا سمجھتا تھا مجھے کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا کبھی بھی جو اسمائلزم ہے اور جو مین اسلام ہے مجھے کوئی سرے سے کنیکشن نظر نہیں آتا تھا میں ابھی بھی کہتا ہوں ہندوزم کا ایک سیکٹ ہے اسلام کا ایک سیکٹ تو کافی چیز میں کافی سیل آپی کی طرح میں بھی قرآن شریف پڑھتا تھا مگر قرآن شریف بھی مارکٹ میں کہ وہ دو قسم کے ہیں ایک جو ہے نا وہ ترجمہ کسی اور جماعت کا ہے میں نے وہ لیا تھا جماعت خانے سے قرآن شریف پر اس میں ترجمہ الگ تھا جو ایک آیت میں اٹک گیا تھا اور پھر میں یہاں اپنے سکولر کے پاس گیا یہ دو قرآن ہیں میرے پاس ترجمہ ایک سکولر اٹھ یہاں پہ ایک کومنٹ ہمارا ہے کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اکبر خوضہ کے لیے ایک این کا سوال ہے کہ ایک ہی کا سوال دی 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 خلوز ریٹس والی کی تو بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو فیملی کافی کم کر دیا تھا لیکن برحال جو میرا کنیکشن تھا میرے کزن کے ساتھ وہ بھی بیسا نہیں رہا اس کے بعد بھائیوں والا ختم ہو گیا تھا which is fine actually because اسلام جو ہے وہ define کرتا ہمارے relationships تھی کے نا and I don't blame them at all for doing this this is very natural in fact رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر الزام ہی لگا تھا قریش نے کہ دیکھو خاندانوں میں پھوٹ پڑھ آ رہا ہے اور جنگ بدر آپ دیکھ لیں بھائی ورس بھائی باپ ورس بیٹا بلکل ہی کلیر تھا ایک ہی خاندان کے لوگ مدد مقابل تھے تو جس فائن اس میں کوئی جو ہے وہ انیوزل بات نہیں اگر کوئی ایکس کرتا ہے یہ ان کا مائک میوٹ ہو گئے یہاں کچھ کومنٹس ہیں کچھ اسمائیلی حضرات جو بہت بہت کلوس لی فالو کرتے ہیں ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی خیر وہ مسئلہ نہیں کہتی کون انسپائر ہوتا ایسی باتوں سے تو عرفہ سعید ایسی باتوں سے ہم انسپائر ہوتے ہیں مسلمان انسپائر ہوتے ہیں اور جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ایمان افروز باتیں سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک کنٹینیو کرتے اگر کھا مائیک انیوٹ ہو گیا ہے جی آپ کنٹینیو کیجئے مجھے نہیں پتا کیسے ہو گیا سوری کہا تک میری بات ہوئی تھی آپ ایکس کمیونکیشن کی بات کر رہے تھے اپ کزنز کے ساتھ اتنا نہیں ہوا اچھا آپ نے روزے رمضان پہ بات کریں گے آپ سے ہم جی ہاں تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا حق بنتا ہے ایکس کمیونکیٹ کرنے کا اور میں نے غزوہ بدر کی اگزامپل دی تھی اور اس کے بعد آخری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی تین سال تک بنو حاشم پورے بنو حاشم کا بوئی کٹ کیا تھا یہ بڑی نومل سی بات ہے بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام اور تمام مسلمانوں کو ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا تو یہ تو چھوٹی بات ہیں کہ کوئی ایکس کنکیٹ کرے جو آپ پیرنس کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کریں گے اگر آپ چاہے اسلام پر چاہے آپ اسمال پر چاہے پر چاہے پر 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 میرا اپنا ایکسپیرنس ہے کہ پر ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑوں گے آپ پیچھے کھڑوں گے پر پر نہیں ہیں کسی کے تو اس کو ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اس وقت جو کومنٹ ہے سکین پر یہ بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے تو بلکل ایک دفعہ بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سے اس مال ازم آپ کے دلوں میں ویک ہونا شروع باتیں نہیں کریں تو ایک دفعہ دل میں اللہ کی توحید آ جائے تو پھر کسی اور کا نام لیتے ہوئے مسلمان کام تا ہے الحمدللہ یہاں پہ آپ نے کا جواب دے دیا میں کوشش ہی رکھتے تھے اور رکھتے ہیں یہ جو آپ کا ریورٹ ہونے سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ جو آپ رمضان گزرتا تھا وہ رمضان کوئی اہمیت بھی رکھتا تھا یا جس گزار ہی دیتے تھے اور اب جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ جو آپ نے رمضان گزار یا ریورٹ ہونے کے بعد کیا چینجنگ محسوس کرتے ہیں کیا سپریچلنس محسوس ہوتی ہے کیا کس مقام پر اپنے روح کو پاتے ہیں رمضان کے مہینے اسماعیلزم کے دوران تو رمضان کو میں بڑا انٹی اسلام بھی ہوتا تھا اسماعیلی ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران جو ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے تمہیں ایسی پبلک کھانا چوئنگم چوانا یہ میں رمضان میں کرتا تھا اور مسلمانوں کے سامنے جانبوش کرتا تھا کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر پڑھنے آتے دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اسماعیلی زیادہ ہوتے مسلمان کم ہوتے ہیں تو ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ علاقہ اسماعیلی دومینیٹڈ ہے تو وہاں میں یہ حرکتیں کرتا تھا صرف ان کو چڑھانے کے لئے تو زارہ جہالت کی حرکتیں اللہ تعالی سب سے اچھی بات ہے اسلام اسلام گیوز یو ایک انسان میں یہ حرکتیں گئی تو انفورشنٹلی مجھ میں یہ صفت تھی مجھ میں برحال تو اسماعیلی جو ہیں بلکل روزے نہیں رکھتے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اگوار آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلی روزے نہیں رکھتے آپ کو کیسے پتا کے نہیں رکھتے 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 اتنا جواب تو کافی ہونا چاہیے کسی انسان کے لیے اچھا تو آپ نے پورا دن بیٹھ کے دیکھا تھا صبح سے صرف افتار کیا تھا آپ کے ساتھ یا کچھ اور بھی کہا تھا ہم روزے بھی رکھتے ہیں ہم حج پہ بھی جاتے ہیں ہم دیکھیں میرے والد کے دوست ان کا کسی ہوتی انامی سکیم وغیرہ اس میں تو اس میں ان کا حج کا ٹکٹ یا کچھ انام وغیرہ نکل آیا تھا تو وہ ہس رہتے کہ یار یہ حج میرے پاس نکل آیا حج کا انام یار ٹکٹ جو بھی ہے اس کا میں کیا کروں تو یہ بڑی مزا کا خیز چیز تھی ہمارے خاندہ میں تو رمضان حج حرکت اسمالی تو بلکل مزا اڑھات بلکل میں روزیں نہیں رکھتا تھا ہمارے آس پاس کوئی بھی روزیں نہیں رکھتا تھا اید اعظام ہمارے فیملی میں ایک اور بھی انسٹرکشن رائج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان پڑوسی اب ظاہر ہے اور بھی مسلمان آس پاس رہتے ہیں فر ایزامپل تو جیسے اس مسلمان کوئی دوست ہو تو ہمارے خاندان ایک اور انسٹرکشن رائج تھا کہ اگر کسی مسلمان کے یہاں سے قربانی کا گوشت آجائے تو وہ گوشت نہیں کھانا نمازوں کا تراوی کا اسلام کو جینے کا بلکل یہ سمائلی کیا جانے کے رمضان کیا اور عید کیا یہ شبی قدر لائل تل قدر یہ کس طرح مناتے جب آپ سمائلی تھے کیا کرتے جماعت فانے جا میرے خیال میں شبی قدر کا حکم ہے وہ یہ رمضان کی آخری دس راتیں اور سپیشلی جو تاک راتیں تو انسان کو آخری دس راتیں سمائل بزارنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی رات لائل تل خطر ہو سکتی ہے اور کئی جو مفسرون ہیں ان کی رائے میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر سال ہے جو چینج بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہتے نہیں اس پر زیادہ کچھ صرف تاکراتوں کو زور دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف یہ پرٹیکلر ہے بہت ہی کم لوگ اس طرح کہیں جو 27 فی کو فر اگزامپل کرتے ہیں اسمائلی یہ کرتے ہیں کہ پتانی شب قدر کو کیوں امپورٹنس دیتے ہیں ان کا ایک ہے تھیولوجی جو کہ ہاورڈ والے صاحب نے جاری کی ہوئی میں کسی دن شیئر کروں گا اس پر بھی ان کو اعتراض ہوگا جیسے شب قدر میں جو اسمائلی فلورڈ کانسپٹ ہے جو ہاورڈ والے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں انہا انزلنا فی لیلت القدر تو وہ کہتے ہیں کہ انہا انزلنا ہو یہ جو ہو ہے اس کا مطلب کہیں بھی قرآن نہیں ہے تو بس یہ جو اس سے مراج کوئی اور چیز میں اپنا امام بھی فٹ کرتے ہیں وہ دس ہزار چیز فٹ کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں اس کے ترجمے میں تو آپ اس کا لیٹرل ترجمہ کریں گے انہا انزلنا ہو انزلنا ہم نے نال کیا ہو اس کو سب سے بڑی رات میں اسے نازل کیا وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی لیکن زار قرآن پر کوئی یقین نہیں رکھے گا تو کیوں اس کو ویٹش دے گا لیکن ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی برحال تو اسماعیلی مجھے لیکن مجھے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے اس کے ترجمے سے مراد قرآن لیتے ہی نہیں ہے تو اگر کوئی کہے بھی اسماعیلی کہ اللہ تلقیل مناتے ہیں تو سب سے پہلا یہ کہ what's your interpretation of سور قدر جو آپ یہ اللہ تلقیل مناتے ہیں تو بلکل انٹی اسلام ان کا concept ہے یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو برحال یہ لوگ مناتے ہیں اور اس concept کے ساتھ مناتے ہیں اور ہر سال اس دن بھی روزہ تو نہیں رکھتے یہ لوگ شام کو رات کو جو ان کی دعا ہوتی ہے اس کے بعد ایک جو جورہ ہے وہ تقسیم ہو جاتا برکل صحیح برکل صحیح اچھا ایک چیز آپ نے کہا کہ آپ کھاتے بھی سب کچھ تھے لیکن یہاں پر جو کومنٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم لوگ نیاز خالی پیتے ہیں نیاز سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی کچھ کومنٹس آتے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سمائلیوں میں جو کہتے ہم روزہ رکھتے ہیں جیسے ابھی اجلال صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے واتس پہ بھی میسج کیا کہ اکبر خوجہ مسلیڈ کر رہے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ایسے سمائلی جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم مسلیڈ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ بہتر کئی دفعہ دے چکے لیکن آج اس پروگرام کے توصل سے رمضان بھی قریب ہے کیا جواب ہے ایسے لوگوں کے لئے اس کا جواب یہ کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ حج بھی کرنے جاتے ہیں تو آپ اپنے امام کے حکم کے نافرمان برداری کر رہے ہیں اور یہ آپ اپنے لحاظ سے گناہ کر رہے ہیں تو اسمال ازم میں یہ سارے کام جائیں وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں میں آپ کہا کہ Dr. Sabeel کے ساتھ میرے کچھ انٹرویوز ہوئے تھے ایک سیریز ہوئی تھی پوری انالیزنگ اسمال ازم پہ جو اپیسوڈ ہے تو انگریزی میں لیکن اسمال سارے پروف دکھائیں میں اور ان ساب کی پریزنٹیشن جو ہارورڈ والے وہ بھی میں نے ڈسپی کی ہوئی جو مجھے سور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سارے دلائل ہیں کہ آپ کے امام کب اور کیسے جو ہے وہ دیکھیں فاسٹنگ اور روزہ ہے روزہ تو امام حسن اللہ ذکر سلام بولنا نہیں چاہے لیکن ان کا امام تئیسوہ بائیسوہ امام تھا امام حسن اس نے الموت میں باقیدہ دوپیر کے بارہ بجے شراب سے روزہ توڑوا تھا تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ سنت ہے اس کو فالو نہیں کر رہے تو برائے مہربانی اپنا اسمال سہی فالو کریں اور روزے رکھنا چھوڑ دیں یہ جواب ہے بہت ساتھ سوال یہاں پہ کچھ سوال لکھا تھا کہ آپ کس ایج میں اپنے ریورٹ ہوئے یہ بھی سوال ہے میں اب اس کو سرچ کرتی دینا چاہیں جو آپ کو لگتا ہے جواب ضروری ہے تو دے دیجئے گا تاکہ ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کیونکہ آج میں نے لوگوں کی فرمائش پر یہ پروگرام رکھا جو آپ سے سوال کرنا چاہتے تو میں کوشش کروں گی کہ ہم ان کے ہی سوال سکرین پر دکھا یہ میں اس کا جواب دینا پسند کروں گا کہ پہلی دفعہ جب رکھا تو کیا ہو تو بڑا ہی مجھے یاد ہے اس وقت میں بڑی ایک کافی دنیا کی جگہوں پر رہا ہوں اور ابھی بھی موقع ملتا رہتا ہے دور جانے کا لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جو پہلا رمضان خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ یاد اللہ تعالی کا حکم پورا کر رہا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 سلم کی سنت پوری کر رہا ہوں تو ایسی کوئی برحال میں رگلر بھی فسٹنگ فالو کرتا ہوں تو برحال میلے کوئی چیز نہ کھانا کوئی اب کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہ گی اس وقت ظاہر ایک پہلی چیز تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے تعفیق دی لوگ تو کئی دنوں تک ہو کے رہتے ہیں صبح سے شام تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی it's a big deal not امریکہ میں روزے اگر recently دیکھا جائے تو بڑے لمبے ہوتے ہیں صبح میرے خیال میں ساڑھے تین بجے سے لے رات کو کبھی ساڑھے نو تک کوئی بھی ٹائم ہو جاتا ہے افتار تک تو ابھی بڑے لمبے روز ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے it's never been a challenge which ظاہر حمد اللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بلال بھائی بھی ہیں سلیم بھائی بھی ہیں آپ بھی سوال کر ساتھ میں کومنٹ دیکھ لیتی ہوں اگر کوئی مجھے اچھا سوال ملا تو جی بلال بھی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا یا پوچھنا تھا یا آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ آج کچھ بہت سارے اسماعیلی ایسے ہیں جو بلکل ایج پہ ہیں کہ اسماعیلیزم پسند بھی نہیں ہے اور اسلام بھی تھوڑی بہت نالج ہے ان کے لئے آپ کیا انسپریشن دیں گے کہ اگر ان کو یہ برڈر لائن کرنی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیا پڑھ سکتے ہیں کوئی گائیڈ دے جی ان کے لئے دین کو میں ہمیشہ ہر ایک جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں کہتا موتی چن رہے آپ نہیں پتا کہ کون سا موتی کس ترتیب میں ہے کون سا کس کے بعد ہے کچھ نہیں پتا بس لیو ٹیوپے لیکچر سنو بیکار بالکل کام ہوتا ہے موٹیویشن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں چیزیں ایک اینرڈی سوری امان بوسٹ ملتا ہے اس لیکن دین کو فارمولی پڑھنا چاہیے اس کے لئے ظاہر ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے پاس بہت سورسز ہیں دین سمجھنے کے لئے میں بلکل اس پر نہیں کرتا کہ کون سے مکتبہ فکر کے پاس جائیں کیونکہ جو بھی مکتبہ فکر ہے وہ اسلام کا مکتبہ فکر ہے تو کسی بھی کے پاس جائیں لیکن دین کو فارمولی پڑھیں خوران عرب تھوڑی بات سب سے پہلے اس کے بعد علوم الحدیث پڑھنا بیسک ٹیکس نخبت الفکر پڑھنا اصول تفسیر بڑا امپورٹن ہے لوگ اٹھا تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں اصول اس کے علاوہ لوگ فکر پڑھنا شروع کرتے ہیں اصول الفکہ پتا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو ہیں آپ جیسے فکہ پڑھ لیں شافی پڑھ لیں جو بھی فکہ فالو سب کی اپنی 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 لیکن سارے اسلام کے فرقے ہیں مسالق ہیں سکول آف تھوٹس ہیں اور اس ہوتے تھے بڑا مشہور واقعہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم جب آئے تھے اپنے پڑھ اپنے سٹیشن پر دوبار آئے تھے تو جو ایک جو جو اف تا جو اس ٹرائیب جو تھا بنو قرآز بنو قین قام میں سے بڑا نام سلپنگ میں آئی تو چونکہ انہوں نے مغداری کی تھی تو جبیر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اپنا ہتھیار کیسے رکھ سکتے ہیں جب اللہ تعالی فرش نہیں رکھ ابھی تک اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جب تک وہاں پہنچ نہ جائے حیودیوں جو خبیرہ تھا وہاں پر تو اس وقت کچھ صحابہ تھے انہوں نے اس کو لنگوستکلی لیا کہ انہوں نے وہیں جا کر نماز پڑھی کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی اور جنہوں راستے میں نماز پڑھی تو جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے جنہوں نے کہا وہیں جا پڑھ رہے وہ ان کے لئے رکھے رہے ایسا نہیں کہ اچھا تم ملات میں ہوتا ہے اس مائلی کی طرح کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کوئی کہ نہیں جو نماز ہے یہ تو اصل میں فرض ہے ہی دین کو جو فارملی پڑھیں کسی کے پاس بھی جا کے تب آپ کسی کسی اس قابل ہوں کہ آپ کچھ کسی کے سامنے بات کر سکیں آپ خود کچھ سمجھ سکیں ابھی ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ریورٹیڈ لوگ جو آتے ہیں سوال لے کے اور ان کا سوالوں کی اور کنفیوزن کی وجہ ہی ہوتی کہ انہوں نے نہ اصول الفقh پڑھے نہ اصول تفسیر پتا ان کو کچھ بھی نہیں پتا ان کو بس بیٹھ کے یار میں نے فلان سکولر سا یہ پوچھ لیا بھائی مطلب ٹھیک ہے جو سکولر نے پڑھا ہے آپ کیوں نہیں وہ بھی پڑھ لیتے آپ دین ماشاءاللہ اس میں اپنی لائف ڈیڈکیٹ کرتے ہیں لیکن آپ پہ کوئی خید تو نہیں ہے تو میں ہرے کو کہوں گا کہ دین پلیز فارملی جا کے پڑھیں آن لائن سورسز بھی ہیں جو کہ میں کئی بتا سکتا ہوں اس میں جو لوگ مین مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے پاس انسپیشن ہو جائے تو بس یہاں سے تھوڑا علم حاصل کرے تاکہ وہ اسلام کی طرف آسکے میں کیس بتاتا ہوں تو بے شک انٹچ ہو جائے مجھ سے تو میں آپ کو دیپنڈنگ آن یور لوکیشن دیپنڈنگ آن یور پریار نالج اور ایکسپیرین میں آپ کو بتا دوں گا تو بے شخص رکمین بے شخص بے شخص انشاءاللہ جزاک اللہ خوئی آکم تائم بہت کم رہ گیا دس منٹ رہتے ہیں کومنٹس میں ویڈ کر رہے ہیں دو چار سوال اگر کوئی اچھے آجاتے راجو یا صاحب آپ سوال کچھ کر نہیں رہے اچھی لینگویج یوز کریں گے تو ضرور آپ کومنٹ شو بھی کیا جائے جواب بھی دیا جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کومنٹ دکھانے کے لیے یہاں بھی ہماری بہر ہے مریم مریم وہ کہتی ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لینا اور پورے دیس دن روزے رکھ الگ بات ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے آسانی کا تو روزوں میں آسانی کا وعدہ ہے اس دن کی مرد خاص ظاہری باتنی پہ ہی لے گئی ہیں تو جواب دینا چاہیں تو بے شک دیجئے آگے سے رمضان کی موٹیویشن کے لیے اسماعیلی جماعت پلس ہمارے مسلمان کیونکہ ظاہری روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور اس کا بات بھی ہے یعنی ہمیں ہر طرح کی چیزوں کا تقوی جو مریم کا جو کومنٹ تھا مجھے لگتا ہے صرف ایک کومنٹ تھا میں دوبارہ اس کو دیکھ کرو شاید یہ اس طرف بات لے گئی ہے اللہ تعالی اس کا اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے آسانی کی کہ آپ روزہ رکھیں گی تو یا کوئی بھی روزہ رکھے گا تو اس میں اللہ تعالی آپ کو آسانی پیدا فرمائیں گے آپ کے لئے بلکل اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی اتنی قیامت انگیز اور قیامت خیز بات نہیں کہ روزہ رکھ لیا میں اب کیا ہوگا مطلب بگ گزر گاتا ہے روزہ رکھ 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 مائلوں کے لئے شاید ایک بڑی بات ہو لیکن بڑا آسان کام روزہ رکھ ہے پوری دنیا جو انٹرمیٹن فاسٹنگ کریں آپ بڑے بڑے آثلیٹ آپ سرچ کریں انٹرمیٹن فاسٹنگ کو مسلمان نہیں بھی ایتھی اس ہوتے ہیں وہ بھی انٹرمیٹن فاسٹنگ فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صبح سے کچھ نہ کھائیں اگر کچھ آپ نے کوئی کیالوری انٹیک کر لیا تو آپ کی انٹرمیٹن کیالوریز بھی نہ میرا مطلب ہے کہ چائے کافی ویڈاوٹ شگر لے رہے ہیں اور پانی لے رہے ہیں تو ان کے لئے وہ بھی کوالیفائی کرتی انٹرمیٹن فاسٹنگ لیکن اگر آپ وہ بھی نہ کریں کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو مکھی اور کاؤنسل کو فیس کرنا پڑا بڑا اچھا کوششن مجھے لگا اس لئے میں اس کو سکرین پہ دکھا ہے آپ کو مکھی اور کاؤنسل کو فیس کرنا پڑا ہے نہیں ان کی امت نہیں میرا سامنے آنے کی بلکل بھی نہیں کیا بولیں گے آکے بولو مطلب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی بات نہیں کرنے کو کیونکہ اس تمام باتوں کے جواب میں دیتا تھا نا چونکہ ایک آیا بھی تھا میرے پاس جو بڑا مشہور ایک آدمی آیا تھا میرے پاس تو اس نے آکے بات شروع کی اہل حدیث ہیں اس نے لس لکھ لکھ لائی تھا تو اس نے کہا یہ سب لوگ وہ کام نہیں کرتے جو اسماعیلی کرتے ہیں یہ سب لوگ کلمہ نماز روزہ زکاة حج سب پہ متفق ہیں اسماعیلی واحد لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے یہ تو یہ سب مسلمان میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اسماعیلی جو نے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں آپ لوگ مجھے ہندو ازم کے زیادہ قریب لگتے ہیں یہ دیکھیں ستی ماہ کا روزہ ابھی کتاب میں دیکھ روزہ اس کا نام چینج کر کے انہیں شاہ مولا جو روزہ رکھا ہے وہ ایک ہی ہے لیکن اصل میں جو سلطان محمد صاحب تھے ان کے زمانے وہ ستی ماہ کا روزہ تھا ابھی کمال الدین نے آکے اپنی کتاب مناسق اور مجالس میں اس کا نام کسی وجہ سے ستی ماہ کا روزہ ہوتا تھا اس کا نام شاہ مولا کا روزہ رکھ لیکن اس محلے کے پاس مسلمان ہو گئے تو برحال مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں سرے سے کون مسلمان فرقہ ہے بولے گا کہ آپ نماز یں نہ پڑھیں نماز آپ دعا پڑھنا شروع کر دیں جو کہ رسول اللہ پڑھی نہیں کبھی تو برحال کیا ہی سلیم بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے اس کے بعد آخر سوال پڑھ مجھے سوال سے بڑی تکلی یہ اسمائلی جو ہے وہ خوجوں سے بہت مطلب آپ پریل بھی ہے سنی ہے تو سنی میں دیوبند ہے تو یہ سوال مجھ کو پوچھنا تھا ماشاءاللہ آپ نے جواب دے دیا جزا اللہ خیر اچھا چھتے جانے دیں ایک خوجہ جواب دی خوجہ کیسے خنزائیوں کو اسمائل اور اسلام سکھا سکھا سکھتے بتائیں خوجہ بڑے چڑھتے ہیں اسمائل بڑا یہ سمجھ سمجھ سارے ایک ایسا ہے نہیں اسمائل میں آپ دیکھیں گی اور سب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سمائل ہیں اور جو ساؤتھ کے جو سمائل ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ان کے جو گنان اور یہ جو پیر جن کو مانتے ہیں پیر حسن کے لکھے ہوئے فلان اور پیر اس کے لکھے فلان تو ان کو جو ہے یہ جو نورتھ والے اصل ان کو میں کہتا ہوں بچارے وہ صحیح اسمائل ہیں وہ واقعی اسمائل ان کے جو آرگیمنٹس ہیں وہ وہی آرگیمنٹس ہیں جو ناصر خسرو کے اور جو جو فاطمی کے اسمائلی تھے ابو یاقب سجستانی ان کو بس اس میں فساد دیا ہے سلطان محمد شاہ نے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی ہیں کہ سلطان محمد شاہ خود واقعی ان فاطمین میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سلطان محمد شاہ جو ہے اس نے جب آکے نور مبین سلطان محمد شاہ سلطان محمد شاہ شاہ جو باپ دادا تھے وہ سارے شیعہ اسنا شریف تھے وہ باقاعدہ شیعہ رسومات ہیں وہ سب کرتے تھے بلکہ شیعوں کے پیر ہوتے تھے سلطان محمد شاہ کے والد صاحب جو ہیں ایک شیعہ پیر اور شیعہ بلکہ خود بلکہ خود وہ ایک پیر کے مرید بھی ہوتے تھے اور اس سے بھی ان میں بڑے ان کے اختلاف ہوتے تھے اور بھی ان کو کرمان وغیرہ سے نکالا گیا تھا خیر لانگ سٹوری ہے یہ بڑی اور اس میں کافی زیادہ ایونٹس ہیں تو میری ویب سائٹ پر جو لکھا آخن ڈائناسٹی کے نام سے اس میں آخن ون کی برحال تو بات ہی ہو رہی تھی کہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو یہ لوگ جو ہوتے نا تو ان کو بچاروں بس یہ ڈیوییٹ کیا گیا ہے کہ سلطان محمد شاہ کو اتعلق ہے تو خیر یہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمد شاہ نے اعلان کیا کہ میں فاطمین میں سے ہوں تو سیریا میں چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی جو اسماعیلی اپنے آپ کو کہلواتے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون آگیا ہے انڈین جو کہ سلطان شاہ کی بہت کراچ یہ کون انڈین آگیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ عرب ہے اور اس کا تعلق فاطمین سے اس کو بڑے شوق ہو کہ کون ہے دیکھے تو سلطان کو جا کہ ہم نے تو سنا تک نہیں کہ ہمارے کوئی امام تھا تو اماموں کی تاریخ اسمائلی جالی چین بناتے ہیں پوری حضرت علی سے نے کیونکہ سلطان محمد شاہ نے یہ اچانک ہی سسلہ اپنا جوڑا تھا اور کئی امام آپ کو اس سے پہلے کہ بلکل ان کی کوئی ہسٹری ملے گی نہیں پھر اس کو مختلف نام لے لے کے چھپا دیں گے اچھا دور سطر تھا برحال تو بڑے ان کو بڑی حیرت کیا رہی کون آگے انڈیا میں پیدا ہوا بند جو کہ رہا ہے کہ میں عرب انسیسٹری میری اب تو ما شاء اللہ اس کی انسیسٹری پوری اگلا خانہ وہ تو جرمن اٹالین ہو گیا ہے برحال تو یہ لوگ سمجھتے کہ خان وہی فاتمین میں سے ہے اچھا فالو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ناصر خسرو کی اور ابو یاخ وغیرہ کی فالو کرتے ہیں وہ لوگ اس لئے کہ ان کی تھوٹس وہ تو پریزرف تھی برادران بڑی کتابیں جو ہیں میرے پاس تو ان کی تھوٹس تو پریزرف تھی اور سارا باطنی فرقہ اور امام غزالی نے بھی ان کے خلاف وہ لکھی تھی ان کا جو رد کیا تھا تو ان کی تھوٹس تو پریزرف کرتے ہیں اچھا ساؤتھ میں جو ہے مہم چلی تھی کئی فرقوں کا اصل جوڑا تھا تو یہ تو فاطمین سے اس نے وہ لیے جو اسمائلی تھے یہاں سے اس نے جو ہندو تھے جو ان کی چینج چل لیتی وہ اس نے وہاں سے لیے کئی پیروں کو اسمائلی پیر بنا کے پیش کیا پیر سب کا جو ہے اسمائلی ابھی بھی آپ پھر کیا ہوا کہ اس نے جو میری فیوریٹ اسمائلی ریفرنس ٹیکس جیسے میں کوڈ کرتا ہوں تو ان کے آگ لگ جاتی جو نوردن ایریاز کے اسمائلی ہیں اس لگ پیروں پہ لانت ملامت کرتے ہیں کچھ پیر جو تھے مسلمان ان کو اسمائلی لیبل لگایا گیا جیسے میرے خیال میں کس کا ایک ملتان میں مزار ہے پیر برحال میں نام غلط نہیں لینا چاہتا تو برحال ملتان جو مزار ہے وہ مطلب ہم لوگوں نے خود جاغر دیکھا وہاں پر جو ہیں وہ لوگ سنی مسلمان ہیں ان کا پورا خاندان سنی مسلمان ہے اور اسمائلی کہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے اس کا ملت اسمائلی پیر خود کنورٹ ہو گئے لیکن برحال اسمائلزم کئی سیکس کا ملاب ہے کچھ اسمائلی افغانستان کے میرے پاس ریسنٹلی آئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم افغانستان میں نماز بلکل ریسنٹلی پڑھا کرتے تھے اب منع کیا جا 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 کر اب کہتے ہیں کہ نماز نہ جماعت جتنی بھی بڑی بڑی positions ہیں جماعت institutions ہیں چاہے آپ کے پاس دبائی کی جماعت ہو چاہے آپ کی کی جماعت ہو چاہے آپ کی جو ایس کی جماعت ہو چاہے پاکستان کی جماعت ہو چاہے آسٹریلیا کی ہو آپ کو یہ ہی جو یہ جن کا جو سیکنڈ والے جو یہ پیروں والے اور دس اوتار والے یہ آپ کو top positions میں ملیں گے اور جو بھی افغانی اور یہ northern areas کے گل گت چتر غنزر چترال وطال کے جو اسمائلی ہیں یہ آپ کو صرف ان باتیں سناتے ہوئے ملیں گے اس لئے یہ لوگ بہت چڑھتے ہیں تو اسمائلزم کے اندر انڈیا اور پاکستان کے جو ساؤت کے اسمائلز ہیں یہ ان کو رول کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ کی ڈیبیٹ تھی ایک بہت کم ڈیبیٹ کرتے میرا آپ سے گلا ہے کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ایک ہنزائی تھے اور آپ نے جیسے مہمشہ نے خود پریزنڈ کی تھی تو ان کے جو پہلے الفاظ تھی میں لانت دیش تا میں جہاں پر مولا علی کو کرشنا بھگوان کہا گیا اور پھر بعد میں جیسے ہی آپ نے دکھایا تو وہ بلکل فلائٹ ہو گیا بہت دیوانڈ آتی ہے آپ ڈیسکشن کیا کریں اور لوگوں کو جواب مل جاتے ہیں بہت اچھا سوال اور جواب کا سلسلہ چلا اور اب تک چل رہا ہے اب تک کوئی 78 لوگ دیکھ رہے ہیں وات سپ پہ میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں اگر یہاں پہ کوئی موجود بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور کومنٹس پہ کوئی کریں تو صرف پانچ میٹ ہمارے پاس ہے پھر پروگرام کو انڈ کرتے ہیں آپ شکریہ اگبر خوجہ آپ نے ٹائم دیا اور چلیم بھائی آپ سے ایک یہ پوچھنا تھا کہ یہ خوجے کو خوجہ کیوں بولتے ہیں کچھ آپ کو اس میں لیجنز خوجہ لیکن یہ اسی طرح ہے کہ کرسی کو کرسی کیوں بولتے ہیں تو لیکن بلحال اس کے ہیں خواجہ کچھ کہتے ہیں خواجہ کی وہ دیس طرح ٹرم ہے کچھ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی کومن سی بات ہے کہ خوجہ اٹھائے بوجہ اس طرح کا کچھ ایک بڑا مشہور آئیٹم ہے کہتے ہیں بھئی ایک مزدور ایک طبقہ ہوتا تھا تو اس لئے اس کا سننم بنتا تھا انصوفت بھال یہ ایسی بات ہیں جو جتنے مو اتنی باتوں بنتا ہے بہت ایسا بولتے تھے بوری سے شانہ دنیا سے دیوانہ اور خوجے سے شانہ دنیا سے روانہ کیوں لیکن یہ بولا کر بہت سفہ اللہ سفہ اللہ اچھا یہ کوئی صاحب ہیں جو کہ رہے ہیں want to talk to اگبر صاحب تو بات کر لیں اسے پرائیوٹلی بات کر لیں فون پر اس طرح یہاں پر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لئے تو بات یہ آپ نے پوچھا کہ میں لوگوں سے بات نہیں کرتا اس طرح کہ 90% لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کوئی unknown اگر میں کال کسی کی لے لوں تو وہ تمیزی شروع کر دیتے ہیں یا بلکل اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ان کو بولتے رہیں وہ بات کٹے رہیں گے بے ملے کیونکہ آپ کی جو ہے وہ دسکشن اکبر خوجہ سے فروٹ فول ہو سکتی ہے تو اسمائلی ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر فرقے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا فرقہ ہے اسمائلی اسم میں کتنے فرقے ہیں اکبر خوجہ نے ریویل کیا بتایا ہنزائی جو ہیں وہ خوجہ کو نہیں مانتے خوجہ اسمائلی حساب سے بھی اور اس کے علاوہ اپنی انسپریشن حاصل کرنے کے لئے بھی ہم سے یہ پرگیان دیکھتے رہیں گے بہت شکریہ ایک سوال مجھے سکرین پر نظر آیا تھا کہ رسول اللہ اسمائلی ایک بڑی فیک لور مشہور کرتے ہیں کہ خیبر کی جو لڑائی اس کے دوران رسول اللہ نے ست علی سے مدد طلب کی تھی تو بچار اسمائلی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں کہا کہا پڑھا ہے آپ کوئی ریفرنس دیں گے مجھے تو برحال وہی ریفرنس جب بھی مانگے تو سامنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسمائلی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کال میں آکے کچھ پوچھ چاہتا ہوں تک اور آنا چاہیں تو اگر پاسبل ہے لینا مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس نہیں آپ ایک سکر ہوت کیجئے مجھے مجھے کومنٹ نہیں دکھا تھا لیکن وہ میرے پاس ایڈ ہے میں ایک سکر لنک دیتے ہیں ہو فولی انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے اگر لیٹ نہ ہو گیا ہمارا مجھے اگر کوئی پرابلم نہیں میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ 3-4 گھنٹے بھی ہمارے تو کہتے نا کہ آپ نے دو دفعہ ہمیں یہ ٹائم دیا اور سب کے لئے بہت زبردست ہو گیا سکتے ہیں تو اگر وہ نہیں آسکتے تو ان کے ساتھ ہم الگ time schedule کر لیتے ہیں اگر وہ نہیں آسکتے اور اگر مجھے پانچ منٹ دیجئے گا میں ان کو لنک سینڈ کرتی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹ ہی کر رہے ہوں کہ انہیں ایسا لکھا ہے میری نظر سکتے تب تک کوئی اور بات کرنا چاہے سکتے سلیم بھائی ہیں بلال بھائی ہیں ہمارے ساتھ الحمدل اللہ مسلم بھائی نے ہمیں جوائن کیا خوشپو فاتما نے بھی کچھ کومنٹ کیا ہے کہ خوشا بلانگ to سنی سیک ناو اور بیک in time اور is it just a geographical caste جواب دینا چاہے تب ہاں بالکل نہیں سنی سیک سے کوئی تعلق نہیں خوشا خوشا اس طرح کی چیز ہے جیسے فر اگر آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اگر آپ پاکستان سے سنیں گے اس طرح میمن ہوتے ہیں ٹھیک ایک میمن میں اگر کوئی caste ہے تو فر ایک کسی بھی سر نیم لے لیں یا میمن رادری کوئی لے میمن آپ بھی ملیں گے دیوبندی بھی ملیں گے بریل بھی ملیں گے خوشا سمجھیں کہ اس طرح کی caste ہے جو آپ سنی خوشے بھی ملیں گے شیعہ خوشے بھی ملیں گے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے سنی ہی ہوتے خوشے اور شیعہ ہی ہوتے ہیں آپ کو شیعہ اور سنی دونوں ملیں تو یہ caste سمجھ لیں آپ ہے اگبر بھائی میں یہاں الینہ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ یہاں ڈسکشن کے لیے آیا کریں الینہ بھین میک شور کریں کہ کوئی آپ سے بتر میزی نہ کرے بی بی بڑا انسپریشنل ہے اور ون ٹو ون ہے تو میں تو ماشاءاللہ چاہوں کہ آپ آیا کریں تو میں تو آیا وہ ہوں رہے ہمارا ہمارا سے آیا ہمارا چھ 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 لیکن ایک دفعہ آپ کی جب سے ہم نے کام سٹارٹ کی اور احمدل آپ کے آرٹکل آر ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں تو ایک میجر چین سے یہ آیا کہ سب سے پر کوئی smiley آتا بھی ہے تو بھولتا وہ کہتا ہے میں سننی ہوں پر میرے یہ سوال ہے میں سننی ہوں میرے یہ سوال ہے آج کل ایک طرح ترین بن گیا کہ خود کو چھپانے لگ گئے اچھا اگر کوئی smiley بن کے بھی آتا ہے تو یہ کہتا ہے میں تو نماز بڑھتا ہوں روزے رکھتا میں ہج پہ گیا میں تو پوری فاملی کے ساتھ گیا تو چینج آ رہا ہے اگر خوزہ آپ کے اس کام کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کچھ ہماری inspiration کے لیے ہماری motivation کے لیے میں تو محسوس کرتی ہوں جو چینج ہے لیکن آپ کے موہ سے سننو گی تو ہم نماز نہیں پڑھتے کس نے روزے نہیں رکھتے کس نے کبھی ایک سب سے common جو سوال جواب آتے جو میرے پاس پر آتے ہیں وہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جنہیں خواتین حضرات کیا جن کو اسمائلی میں شادی کرنی ہوتی کوئی ایک سائد سمائلی ہوتی کوئی سائد دیتے کس نے اسمائلی ہج نہیں کرتے تو الحمدللہ اس کام سے یہ ہوا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کو اتنا امنیشن مل گیا ہے یہ دیکھ لو تمہاری اس کتاب میں لکھا ہے جو امام حسن اللہ ذکر سلام والا جو واقعہ ہے وہ سٹانڈرڈ ہے جو جو ہارورڈ والے جو مکس ہو گیا یعنی کہ ہمیں نہیں بتا رہا لیکن وہ ہے سمائلی لیکن کہتا میں نماز ہی پڑھتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں دس کیسے کریں گے ہم اپنے آپ میں سے ان کو کیسے بات کی جائیں کیسے کنونس کیا جائیں شاہر اس طرح کئی انہوں نے کوششنگ کرنے کی ہمیں ضرور ہی نہیں ہے دیکھیں آپ کو اس طرح کے اگر کوئی question آپ کے پاس کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یا حضرت عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو آپ کیا بولیں کی نہیں یہ تو صحیح ہے یہ صحیح ستون ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا ماننا نہیں مانتے تو کوئی بھی سمائلی آئے تو جو بولے کہ میں نماز روزہ زکاة حج سب کرتا ہوں تو اس کا مطلب غلط کر رہا ہے اس کو بولیں کہ آپ گناہ گار ہیں یہ آپ اپنے امام کے فرامین کے خلاف سمائلی ہیں اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑا سمپل آنسر کیونکہ دیکھیں ہر آدمی کیونکہ آپ سمائلی سے بات کریں اس آدمی سے بات نہیں کوئی کہے جیسے بھی یہ جو بچارے آتے ہیں گل گت اور یہ کہتے ہیں ہم دس آتار کو نہیں مانتے تمہارے نام مانے سے کیا ہوتا ہے تمہارے امام کوٹ میں پیش کر رہا اس ایویڈنس کہ دیکھو دس آتار میں میں ہوں آتار ان کا تمہارے امام کوٹ پیش کر رہے تمہارے نام مانے سے کیا ہوتا ہے you are nothing right so that's the answer آج بڑی اچھی ڈسکشن ہی میں نے آپ کو مطلب ہم سب نے بلکہ بہت miss کیا کیونکہ وہ جناب یہ کہہ رہے تھے کہ حاضر امام کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو سب عبادت ماف ہو گئی بہت ہی اچھا ڈسکشن ریکارڈ ہوا ہے انشاءاللہ بلکہ وہ آلیڈی ہے یہ وعدہ تو یوٹیوب پر ہے تو ضرور دیکھئے گا ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا کل ہمارا ظاہری باطنی روزے کے ڈیفرنس پر بھی پروگرام ہے ہم ریکیسٹ کریں اکبر کو جاسے کہ پلیس ہمیں ضرور جوائن کیجئے کیونکہ آپ نے سلائیڈ اور جس طرح کے پروف آپ کے پاس ہیں ہم آپ سے ہی سیکھتے ہیں اور کل مولانا قاسم اس ظاہری باطنی پر اسلام حدیث قرآن کے ریفرنس سے بات کریں گے اور میرے خاصے باطنی جو حوالے ہیں وہ تو اکبر کوجہ کے پاس ہیں ریکویسٹ کریں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکسلن ڈسکشن اکبر کوجہ سے آپ سب ریپویسٹ کیجئے ہم تو کرتے ہی ہیں مولانا قاسم السلام و علیکم و رحمت اللہ و رکات پروگرام کا اینگ ہے مولانا قاسم صاحب آپ کو اگر اکبر کوجہ سوال کرنا چاہے تو ضرور کیجئے تاکہ پروگرام اور انٹریکٹیو اور بہت انسفرمیشن والا ہو جی میں سن رہا تھا آپ نے ایک سوال اٹھایا شاید اس لنگ میں بھی کمانڈر میں بھی کسی نے پوچھا جو اسمائلی آکے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ایک اصول یاد بلکہ کسی بھی مذہب مسلک کے لیے اس کی بنیادی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہی افراد کا عقیدہ ہوتا ہے مثلا ہم سے آکے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ سے ٹیلر والے سے ٹھولے والے سے ٹھیک ہے ہوتل والے سے رکشے والے سے رحمہ اللہ کا فقہ اس میں مسلمانوں کے فروی مسائل کیا لکھے ہوئے امام تحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ جو تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو جو بھی ہو ان کے عقیدہ تحاوی نسائی میں کیا لکھا ہے مسلمانوں کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں کیا ہے اور اہل بیت کے بارے میں کیا ہے صحابہ کے بارے میں کیا ہے انہی کو اٹھا کر کسی بھی مسلمہ کے بنیادی عقائد کی کتاب کو اٹھا کر ان سب کو دیکھ کر فتوہ دیا جاتا ہے یعنی کہ افراد سے پوچھے تو کسی کو عقید کا ہی پتہ نہیں ہے کہ عقید چیز کیا ہوتی بہرحال ماشاء یہاں میں اکبر کتابیں تو ہوتی ہی نہیں کیسے اگر والانہ صاحب نے جو بات کی بہت زبردست ہے واقعی عقیدہ معلوم کرنا ہو تو ان کی کتابوں سے کیا جائے ان کی کتابیں کہاں سے ملیں گی کتاب کو مانتے قرآن تو مانتے نہیں حدیث بھی چین 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 ان کی کتابیں ہیں اب یہی تو کام ہوا ہے ویب سائٹ پر جتنی بھی کتابیں جتنی بھی آویل بل ہیں وہ لاکہ ہم لوگ جمع کر رہے ہیں اور ان کو منظر عام پر لارہے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ کوشش یہ کہ نور مبین بھی آ جائے اور جتنی بھی کتابیں ان کی فر ایزامپل ابھی جیسے دس آتار ہے دس آتار تو یہ سلطان محمد شاہ صاحب جو انہوں نے خود لاکے پیش کر دی آدارت میں تو یہ منظر عام پر آ رہی تھے آخان کیس میں آپ لے لیں تینہ پروٹ کی کتاب اور شرونگ لی انکریج کے لوگ بائے کریں تو اس میں پورا ان کا سب کھول کے بتایا ہو ہے اس کے علاوہ جو ریجیس ایڈوکیشن چینٹر کی کتابیں وہ ساری موجود ہیں اور وہ ساری آستیہ سے ویب سائٹ پر آ رہی ہیں ویب سائٹ کا بس ذرا سائش ہوا تھا میں لاز ٹائم کہا تھا کہ ایک الگ ہوسٹ پہ جا رہی ہے تو جیسے ہی نئے ہوسٹ پہ جائے گی اس میں زیادہ سپیس آویلبل ہوگی تو اس میں ساری بڑی بڑی کتابیں ہائی کولٹی سکین کے جو ان میں مشہور ہے ان کے درستگاہوں میں جمعت خانوں میں نائب سکولوں میں جو پڑھائے جاتے اور ان کے مذہب کے بڑے بڑے افراد امام سے لے کر مکھی مشنری جیسے خلیل اندانی صاحب ہے اس جیسے لوگوں کے کتابوں میں کیا لکھائے وہ ہی اس مذہب کے بنیادی عقاعد کہلائیں کیونکہ جو ان کے بڑے کہتے ہیں وہ ہی اس کا عقیدہ تصور ہوگا بلکل جزاک اللہ خیر آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں جیسے ابو علی کی جو وائز ہیں کمال الدین کی وائز ہیں جس پہ وہ جمعتا رہت ہے تو بس یہ تمام چیزیں بلکل مشہور جو سیریز ڈسکس ہو جسے مناظرہ کہتے ہیں مباعثہ اس وقت دلیل کے طور پر ہم اگر ان کے سامنے رکھے تو ان کے انوائزین جن کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ کہتے ہیں تو وہ سامنے رکھے جائیں گے بطور دلیل کے اور دلیل کے سامنے رکھے جائے وہ انکار نہیں کر سکیں گے جو منصف ہوگا وہ فیصلہ دے گا کہ بھئی آپ کے مسلک کے بڑے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں آپ سامنے بیٹھ کے ان کو واہ کہتے ہیں اب کیوں انکار کر رہے ہو خلیل اندانی کے لیکچر سننے کے لیے آپ بہت ان کے آرٹیکل کے حوالے دیتے ہیں جب ہم دلیل کے طور پر بات سامنے رکھے پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کے مذہب کے بڑے افراد یہ عقیدہ ہے تو ایسے موقعوں پر کوئی ایک آکے ایک بندہ بحث میں آ کر ہار رہا ہو تو نہیں اس کو نہیں مان دو خلیل اندانی کو نہیں جان دو ابو علی وائز کمال الدین کو نہیں جان تو پور اسماعیلیت عمارت ان کے وائزوں پہ کھڑی ہے آپ نہ آنے تو کیا فرح پڑتا ہے مولانا قاسم آپ کو یاد ہوگا اس دن اکبر خوجہ نے بھی کہا تھا کہ اگر خالی لندانی سے پوچھا جاتا تو نہ میں سکولر ہوں نہ میں مکھی ہوں نہ میں مشنری ہوں وہ خود آفتاب صاحب جو پس گئتے جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اپنی آخری اس میں کہ یہ تو آپ کے بڑے امام ہیں اس وقت ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے وہی کام شروع کر دیا تھا جو قاسم بھائی کہہ رہا نا اگزاکل کام فائزہ کر لیا تھا کہ اگزاکل برحال تو اسی پہ آجاتے ہیں لوگ کنین ہماری کوئی پوزیشن نہیں میں تو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں میں تو یہ کتھ ہوں یہ آپ کے لئے اگلا میں نے حتیار جو ہے ماشان قاسم دانیال بھائی مولانا شرق کے پوشیدہ پیلوگ پر تین چکا ہے ہمارا ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا لیکن ماشاء باتیں ہماری ختم نہیں ہوتی کیونکہ smallism کو صحیح سے ایکسپوز کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے آگے اپنے کومنٹس دیجئے کار زرور بتائیے گا آج پروگرام آپ لوگ کو کیسا لگا ایسے اور پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ کرتے رہیے آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ چیز جو آج ہماری محنت ہے اکبر خوجہ نے جو ٹائم دیا اس کو زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں آپ سب کے تعاون کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ بہت جل اکبر پروگرام لکھیں گے کل ضرور فالو کیجئے کا ظاہری باطنی فاسٹنگ پر مولانا قاسم کا بیان انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت ورحمت اللہ وبرکاتہ